تو ہلو دوستوں کیسے آپ لوگیں سوگت آپ لوگیں دہ جی اسم ورک میں اور آج ہم لوگ انلاک کرنے والے ہیں سیمسنگ کا ایم تھرٹی ہے تو اگر آپ لوگوں نے میری ایف فورٹی ون والی ویڈیو نہیں دیکھئے جو میں نے سیمسنگ کا ایف فورٹی ون انلاک کیا تھا تو پلیز آئے بٹن پہ جا کے دیکھ لیجئے اور میں آپ کو بتا دے رہا ہوں پہلے یہ میتھرڈ بلکل سیم ہوگا اور اس کے بعد آگے ایف آر پی بھی آنے والی ہے جو کہ میں سمارٹ فورٹ سے کرنے والا ہوں تو ٹائم بیش نہ کریے گا اگر آپ کو پتا ہے تو تو سب سے پہلے ہم لوگ اس فون کو کرتے ہیں آف اور جیسے کہ میں نے پہلے ایف فورٹی ون میں بھی بتایا تھا اس کو آف کرنے کے لیے آپ کو ایک کیبل کی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ کیبل آپ کو لگانا ہوگا اپنے کمپیوٹر میں نہ کی آپ کے چارجنگ پورٹ میں لگائیں گے آپ اسے آپ کو اسے لگانا ہوگا کمپیوٹر میں تب ہی یہ میتھرڈ بر کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو سٹیپ نمبر ون ہمارا ہوا ہے یہاں پہ کہ ہمیں اس کو کرنا ہے آف اور آف کرنے کے لیے کیبل کو آپ لوگ لگا لیجے اپنے فون میں اور تینوں بٹن کو دبائے رکھیں گے تینوں بٹن کو دبائے رکھیں گے تو ہمارا فون ہوتا ہے ریسٹارٹ اور ریسٹارٹ ہونے کے بعد جب یہ آن ہوگا تو جا کے چارجنگ والے سیکشن میں یہ اٹک جائے گا اس سے آگے نہیں بڑھ پائے گا تو ہمارا فون ہو جائے گا یہاں سے آف تو ہمارا سٹیپ ون کمپلیٹ ہو گیا ہم نے اپنے فون کو کر دیا ہے اب آف اب ہمارا سٹیپ نمبر ٹو آتا ہے کہ ہم لوگ اپنے فون کو کیسے ڈالیں گے ریکووری میں تو یہ جو ریکووری مالا پروسٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹریک ہوتا ہے کیسے ریکووری موڈ میں اسے لے جانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جیس سیرجنگ میں آگیا اب ہمارا بھون یہاں سے آج آگی آگے کی تو چاررجنگ سیمبل آنے سے پہلے آپ کو پاور specificsうわ Birٹن دبیں دبا دینا ہے цیرجنہ سیمبل ابھی نہیں آیا اور والم بھا بٹن دینوں کا دنکہ اور ہلکی سا آپ out فیل کرو گئے اور آپ پہنچ جاؤ گئے یہاں سے سیدھے ریکاوری موڈ میں جیسے کہ میں یہاں سے پہنچ چکا ہوں اب آپ لوگ جانتے ہیں یہاں کے پروسیس کیا ہے وہ آپ لوگ کر لیجئے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دینے والا ہوں کہ آگے میں کیا کرنے والا ہوں تو میں اس کی ایف آر پی کو بائی پاس کروں گا اور ایف آر پی بائی پاس کرنے والا ہوں میں سمارٹ سوچ سے wolٹ کے لئے آپ کو ریکاورمیٹس کا ہے وہ�ن ابھیں جل دل دیں ایک اور آپ کے پاس سامسنگ ما ہونے اس سے آپ ایک سام aktiv ponto میں اندر آپ کو سمارٹ سوچ سے موڈ کرنے والا ہوں اور thats اندر اپنے سماٹ شیش và اس کے اندر آپ کو یک gmail اکاونٹ بھی اپنے ڈال دینا wash جس کا passport آپ کو پتا ہو اَم slave یہ سکتے ہیں میں یہاں پہ دکھا دے رہا ہوں ایک� odg cable بتانا بھول گیا آپ یہاں پہ ڈیسے کی آپ کو ہی اپ جانگی سکتے ہیں چکا ہے یہاں پہ میرا سیمزنگ کو فون سمارٹ سویچ سب انسٹالڈ ہے اب ہمارا مین مدب ہزتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سیمزنگ کا این تھرٹی ایس ہے اس کو ہم لوگ سمارٹ سویچ والے موڈ میں کیسے لے کے جائیں گے تو اس کے لیے بھی ٹرک ہے اپنے کمپیوٹر پہ جائیے اور سیمزنگ ایزی ایف آر پی جو ٹول ہے اگر آپ لوگ کو نہیں پتا تو لنک دسکپشن میں ڈاؤنلوڈ کر کے اسے انسٹال کر لیجئے اوپن کر لیجئے اور ا ایسے ایف آر پی ہم لوگ دوسرے فونس کی بائی پاس کرتے ہیں سیم پروسیس وہی کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہے ویو کیا ہم نے اور یہاں سے وہی اپنا پرانا ایف آر پی فائل بائی پاس والا کام کرنے والا ہوں میں اور ان کی ویب سائٹ پہ جانے کے بعد اب مجھے یہاں سے ڈائیٹ سیٹنگ والا یہ جو آپشن ہے نا سیٹنگ آیا کو اوپن کرنے والا یہاں پہ جانا ہے ایکاونٹ اور بیک اپ میں جانا ہے برنگ ڈاٹا فرام اولڈ فون پہ جانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا سمارٹ سوچ میرا تو ترن کھل گیا نہیں کھلتا تو ویٹ کریئے پہلے وہ انسٹال ہوگا پھر کھلے گا اور ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ کو اپنے وائ فائی کو آن رکھنا ہے یہ بھولیے کا مت وائ فائی پہلے آن کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہمارا یہ سمارٹ سوچ آن ہو چکا ہے دوسرے بھی فون میں سمارٹ سوچ آن کریں گے اور دونوں فون کو اوٹی جی کے مطل سے کھنٹ کرنے کے بعد آپ نے سیمسنگ ایم تھرٹی ایس پہ آپ کو ریسیو کر لینا ہے پرام کیبل اور یہاں سے دیکھیں جب کھنٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ لکھ کے بھی آئے گا کھنٹیٹ ٹو ایم تھرٹی ایس آپ یہاں سے میں فائلتو کی انفرمیشن نہیں چاہیے کال کانٹیک ٹیپ وغیرہ ہٹا دیجئے آپ اس کو اور اس کے پاس اکاؤنٹ پہ کلک کر کے ٹرانسور کریں گے ٹھیک ہے ٹرانسور کریں گے یہاں پہ دیکھیں پہلے بھوم رہا ہے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اکاؤنٹ کو ٹرانسور کرنے کی کوشش کرے گا اور کوپی جیسے آپ دباؤ گے یہ کوپی کرے گا بٹ ایک یہاں پہ یہ دیکھیں ریکوائرمنٹ آگئی ہے آپ کا یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے تو پاسورڈ آپ کو جو سیمسنگ کے دوسرے فون پڑھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ یاد ہونا چاہیے اس کو آپ ڈالیے اور اس کے اندر وہ والا ایکاؤنٹ اس میں ٹرانسور کریں گے بس آپ کو اس میں دکت نہیں اب آپ نیکش نیکش کر کے بڑھا سکتے ہیں اپنے فون کو آپ کا فون ہو چکا ہے فلی ایف آر کی بائی پاس اور اگر آپ کو کچھ بھی نہ سمجھ میں آیا ہو تو پلیز کمنٹ کریے گا میں آپ کو وہاں پہ پوری ڈیٹیل بتا دوں گا آپ انسٹاگرام پہ بھی مجھے ڈیم کر سکتے ہیں بڑھ صرف انفارمیشن پرپس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا ہے کیسے کیا آپ نے تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولے گا اور ویڈیو دیکھنے کے لئے